تمام کائنات کا رب ہے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا جن پر تیرا غزب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں مالکی اومد دین روز جزا کا مالک ہے اس روز ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی الملک یوم اذل اللہ پورے انصاف کے ساتھ خود سب کا فیصلہ کرے گا جس کو یہ یقین ہو کہ میرا حساب ہوگا مجھے جواب دینا ہوگا تو اس کا رویہ بالکل اس طالب علم کی طرح ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کل میرا پیپر ہے تو وہ آج وقت زیان نہیں کر سکتا امتحان سے ایک دن پہلے کوئی بھی وقت زیان نہیں کرتا اور کوئی بھی کھیل تفریب میں وقت نہیں گزارتا ہماری زندگی بھی تو صرف آج ہے نا کل تو قیامت ہے کل تو آخرت ہے یہ قیامت کے دن پوری زندگی کو ہم کس طرح انٹرپٹ کریں گے کس طرح لیں گے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں صبح کا پہر یا شام کا پہر ایک دن کا بس گزار کے آئے ہوں مجھے تو کچھ ملائی نہیں جینے کو ہمارے پاس یہ ایک ہی دن ہے اور ہر دن ہمارا ایسے ہی گزرنا چاہیے کہ یہ ایک دن ہے میرے پاس اور امتحان میں جس کا ایک دن باقی ہو وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا افورڈ ہی نہیں کر سکتا لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے قیامت کا سارا نقشہ ہے ہی نہیں وہ آئے گی کہاں سے کب ابتداء ہوگی اس کی تفصیلات کیا ہیں پہلے کیا ہوگا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تذکرے کو دہرانیں کہ آغاز قیامت سے لے کر انجام تک پہنچنے میں ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے کیا کیا ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس کے لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے اقبال کلانی کی کتاب ہے قیامت کا بیان اس کے شروع میں انہوں نے ان سارے باتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے اگر یہ ترتیب ہمیں یاد رہے اور اس کو ہم دہراتے رہیں بلکل ایسے ہی جیسے انتحان کا پرچہ سمجھ کر تو بہت سی چیزیں ہمارے اندر خود و خود درست ہونے لگیں ہم قرآن پاک بھی پڑھ جاتے ہیں مختلف مقامات پر مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں پھر ان کو جوڑ نہیں پاتے ان میں ربط قائم نہیں کر پاتے یہ نہیں پتا چلتا پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے اس وقت میں پڑھتی ہوں آپ بہر سے سنیے اور آپ سٹیپس بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک نقشہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں کھڑے ہیں پھر آپ یہاں جا رہے ہیں پھر آگے اور پھر اس کے بعد اینڈ تک پہنچنا ہے کہاں کہاں سے گزرنا ہے وہ سفر کیسا سفر ہے دنیا میں جب آپ کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں تو آپ نقشہ دیکھتے ہیں اچھا پہلے ہم چلیں گے تو یہ شہر آئے گا پھر یہ شہر آئے گا پھر اس کے بعد وہ شہر آئے گا اور پھر جب بلکل پھلاں شہر آئے گے تو ہم منزل کے قریب ہوں گے لیکن قیامت کے بارے میں ایسا کوئی نقشہ واضح نہیں ہے ہمارے ذہن میں ہم آنکھیں بند کر کے اس سفر کو اختیار کرنے والے تو سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے جان لیجئے کہ رستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے وہاں جانے سے پہلے اس کے حالات جاننا وہ علم جو فریضہ ہے نا ہم پر جاننا یہ اس میں سے ہے کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آنے والا ہے تو آئیے توجہ سے سنیے اور چونکہ میں صرف ایک بیان دوں گی اس کی تفصیل اور اس کے جو دلائل ہیں اور اس کی جو ریفرنسز ہیں یہ پھر پوری کتاب میں پھیلے ہوئے اس کو آپ پھر بعد میں خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں قیامت کی ابتداء نفخ سور سے ہوگی یعنی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جناب اسرافیل علیہ السلام سور موہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا کیسے بیٹھے ہیں کان لگائے سر جھکائے اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الیٹ بیٹھے ہیں اشارہ ہو تو میں فوراں کام شروع کر دوں ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آستہ آستہ اونچی ہوتی جائے گی یعنی اس کا والیم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ آواز پوری دنیا میں بیعک وقت سنی جائے گی پہلے زمانے میں جو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی لیکن آج کے دور میں تو کمیونکیشن اتنے ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوپ پر اس کی آواز سنی جا سکتی بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیعک وقت سنی جائے گی اور آستہ سے تیز ہوتی جائے گی ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں استراب اور بیچینی پھیلنی شروع ہو جائے گی جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اچھی آواز سن ہی نہیں سکتے موت واقع ہو جاتی انسان کی جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم درہم ہونا شروع ہو جائے گا صرف زمین نہیں باقی ستاروں سیاروں گیلکسیز سٹارز ان سب تک ہی آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آجے گی جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شولہ ہوتا ہے ہوا چلے تو اس شولے کو کیا ہوتا ہے خوب ہلتا ہے تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی پوری زمین پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی آسمان پھٹ جائے گا سورت چاندر ستارے بے نور ہو جائیں گے تمام زیروح مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ ذل جلال والاکرام باقی رہ جائے گی اور اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ ارشادِ مبارک پورا ہو جائے گا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذل جلال والاکرام کی ذاتی باقی رہنے والی ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں آج کے روز بادشاہت کس کی ہے کوئی جواب نہ دے گا طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں اَنَ الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر ایک طویل مدد جس کا علم اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی خاموش پنڈ روف سائلس پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے نئی زمین میں امارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی بلکل سفید شیٹ کی طرح سٹریٹ ہموار اور چمکدار انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑ کی ہڈی سے پورا انسانی دھانچہ تیار ہو جائے گا یعنی ریڑ کی ہڈی اسی طرح گروہ کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گروہ کرتا ہے ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا اسی طرح ریڑ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گروہ کر جائے گا اور اس پر گوشت پوسٹ بھی چڑھا دیا جائے گا اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنا اٹھ کھڑے ہوں گے کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا ہائے ہمارے لباس نہیں ہوگا پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا ہر ایک کے اوپر ایسی مسئیبت آئی ہوگی لِكُلِّ مِّنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس کی اپنی حالت ایسی افرہ تفریح ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا وَلَقَدْ جِبْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب وہاں ہر شخص اکیلہ ہو جائے گا حالانکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام شہداء، صلحاء، خدلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرقین وَاللہُ عَالَمُ بِالصَّوَابِ قبروں سے کافر، مشرق، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق اٹھیں گے یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے